پہلے ہم یہ کہتے تھے نائنٹین فوٹی سیمل سے پہلے کہ بھئی وہ ہندو ہیں ہم مسلم ہیں دو گومی نظریہ ہے اس لیے آپس میں لڑتے ہیں اس لیے آپس میں اکلافات رہتے ہیں لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ پھر سے تین اٹیک ہوئے ہیں تالبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے جس میں تین جگہ پہ خاص طور پہ ترخم بارڈر کی اگر بات کی جائے وہاں پہ خوچی جوانوں کی جانے گئی ہیں اس کے لیے وزیرستان کی بات کریں وہاں پہ فائرنگ ہوئی آپس میں ہندو مسلم کے نام پہ لڑتے رہے اب کیا وجہ ہے کہ مسلم مسلم کے نام پہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کیا تو کل سے نہیں ایک دو دن سے پاکستان اور افغانستان تالبان کے بیچ میں جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے ترخم جو ہے ترخم ایریا پر لیکن پاکستان باز نہیں ہے اپنی شیطانی حرکتوں سے جس کا بگتنا پڑا پاکستان کی بیغیرت سرنڈر آرمی کو ایک بار پھر رات ہی رات میں پاکستانی سینہ نے اپنے چیک پوسٹ سارے چھوڑ دیے اور وہاں سے باغ نکلے ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا ایسے حالات میں ملک انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر پائے گا یقین نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بات حکومت کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سے تین ہفتے میں چار ہفتے میں دے دیا جائے گا یہ چار ہفتے بعد بھی خبر آ سکتی تھی لیکن یہ آج خبر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب میسیجنگ آن میسیجنگ آن پاکستان انڈیپینڈنس دے فرم انڈیا یہ ایک بہت بہت بڑی بدکسمتی ہے ہمارے ہم سایہ ہیں ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے تو وہ آج دیکھیں آئی ٹی کی دنیا میں کدھر پہنچا ہوا ہے اور ہم کدھر ہیں ہم سے بہت آگے اس نے ایک بیان اس کا میں دیکھ رہا تھا بڑا چل رہا تھا وہ کہا رہا تھا کہ انڈیا کا موتی کا وہ کہا رہا تھا کہ میں پاکستان کس بات کا سیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جنگ کرے کس معاملے میں جنگ کہ سب سے پہلے میں اپنے ملک میں گھرپت قتم کرتا ہوں یا آپ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کو دکھانا چاہتے کہ جی ہم تو ان لوگوں سے ایفیکٹڈ ہیں اور دیکھیں ہمارے آزادی سے پہلے انہوں نے بام بلاسٹ کی ہے انڈیپینڈنٹ دے کے پہلے یا اس دن میں تو یہ دنیا کو دکھانا چاہتے کہ ہم بھی ان سے ایفیکٹڈ ہیں نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل یعنی پندرہ اگست بھارت اپنا انڈیپینڈنٹس ڈے منانے جا رہا ہے ساتھ ہی پچھلے سال یو ایسے اور یوکے نے اعلان کیا تھا کہ بھارت انڈیپینڈنٹس ڈے یہاں بھی سیلیبریٹ کیا جائے گا اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے وہی پاکستان کا انڈیپینڈنٹس ڈے جو کی 14 اگست کو منائے جاتا ہے اسے دن سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں 1947 میں اسے دن دیش انگریجوں کی حکومت سے ازاد ہوا تھا اور اسے ایک سوطنتر راشت کے روپ میں پہچان ملی تھی دیش کی ازادی کے اس پرو کو سوطنترتا دیوش کے روپ میں منائے جاتا ہے یہ دیش کے ناغریکوں کے لیے ایک راشتی پرو ہے جسے پورے دیش میں دھوم دام سے مناتے ہیں وہی دوسری طرف پاکستان آج کے دن بھی بس انگریجوں کی گلامی کر رہا ہے پاک میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ آزاد ہونا اور الگ ہونے میں فرق ہوتا ہے آزادی بھارت کو ملی تھی ہم آج بھی انگریجوں کی گلامی کر رہے ہیں ہم بھارت سے الگ ہوئے تھے جس کا کھامیازہ آج تک ہم بھکت رہے ہیں 14 اگست کے دن یعنی پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے دن پاکستان میں انٹرنیٹ کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں پورٹسٹ اور دنگے سے بچا جا سکے تو کل سے نہیں ایک دو دن سے پاکستان اور افغانستان طالبان کے بیچ میں جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے تورخم جو ہے تورخم ایریا پر لیکن پاکستان باز نہیں آیا اپنی شیطانی حرکتوں سے جس کا بگتنا پڑا پاکستان کی بیغیرت سرنڈر آرمی کو ایک بار پھر رات ہی رات میں پاکستانی سینہ نے اپنے چیک پوسٹ سارے چھوڑ دیے اور وہاں سے باغ نکلے پاکستانی چیک پوسٹ پر کوئی بھی پاکستانی رات کو نجر نہیں آیا دیکھیں دوستو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسا لوجک ہے پاکستانی آرمی کیسے اپنا جو ہے چیک پوسٹ رات ہی رات میں چھوڑ کے جا سکتا ہے یہ ابھی سے نہیں یہ بہت پہلے سے پاکستان میں ہوتا ہے اور طالبان کو پاکستان کی یہ کمجوری بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ افغانستان کے طالبان پاکستان کی سینہ کے ساتھ رہ چکے ہیں کئی سالوں تک ان کو پتا ہے کہ پاکستانی سینہ کی غیرت اور ایمان دونوں کا انہیں پتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب پاکستان میں بڑا اٹیک ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے وزیرستان اس سائٹ تو یہ لوگ ڈائریکلی الزام افغانستان کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر وہاں کے لوگ بولتے ہیں اور افغانستان کی سینہ یا افغانستان کے طالبان بولتی ہے کہ تم اپنے بورڈر کیوں نہیں سنبھالتے پاکستانی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ سب اپنے چیک پوسٹ پہ آ جاتے ہیں لیکن رات کو اندیرہ ہوتے ہی پاکستانی سینہ جو ہے وہ جو دور دراج پہاڑیوں میں جو چیک پوسٹ ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے وہاں سے باگ جاتے ہیں صبح تک ان چیک پوسٹوں میں ایک بھی پاکستانی سینہ کا بندہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ طالبان وہ آدم خون لوگ ہیں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی سینہ طالبان کے ہتے چھڑ گیا ہے چاہے وہ افغانستان کا طالبان ہو یا پھر ٹی ٹی پی کا تو ان کو ان کی وردی اور ان کے جو ہے گندے انڈر ویرز ہمیر ہی جندہ کھا لے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ رات میں جو ہے چیک پوسٹوں پر نہیں بیٹھتے ہمیشہ جب بورڈر پر یا سرحدہ سرحدوں پر جب لڑنے کی بات آتی ہے دیورن لائن پر تو پاکستان سیدھا جو ہے وہ اپنے ہوائی جہازوں کی دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ان کی نیوز چینل پر ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے جب افغانستان سے ان کی فائٹ ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے جہاز دکھاتے ہیں کیونکہ فیس ٹو فیس لڑنا زمینی لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے ان کے باپ دادا بھی ایسے جنگوں میں گٹنے ٹھیک چکے ہیں ہندوستان کے آگے ایک بار نہیں لاکھوں بار یہ لوگ جو ہے آمنے سامنے گٹنے ٹھیک چکے ہیں پر پکتون خواہ میں چار سے پاکستان کے چار سیکیورٹی پرسنل کے مارے گئے کیوں کیونکہ ایک حملہ ہوا ان کے اوپر یہ حملہ رات میں ہوا ہے اور یہ اپر ساؤت وزیرستان ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے ایسے بہت سارے حملے اور پہلے ہوتے ہیں on an average daily ایک حملہ ہو رہا ہے daily دو حملے ہو رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن حملہ نہ ہو اس میں چار سیکیورٹی پرسنل مارے گئے ہیں ساتھ میں پاکستان کی جو انڈپینڈنس ڈے کی جو تیرہ اغسط کو چودہ اغسط کے لئے تیرہ اغسط کو جو فیسٹیبلز ہوتے اس میں ایک خاران ایریا بلوچستان میں یہاں فوٹبال مائچ ہو رہا تھا فوٹبال فیسٹیبل ہو رہا تھا یہاں پر دو اٹیک ہوئے دو بلاسٹ ہوئے پنچپور میں ایک ہینڈ گوین پریس ہوئے دو میں نے ایک تین اٹیک بتا دیا تک کہ کوئٹا میں چار بلاسٹ ہوئے وہ نواب خان بکتی سٹیڈیم میں جہاں پر چودہ اغسط کی سرمنی چل رہی تھی اور باقی چودہ اغسط کے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان سب کا بلا نے رسپونسپلیٹی لی اتنے سارے پانچ چھے حملے ایک دن میں پاکستان کی سیکیورٹی تو واقعی بہت خراب ہے اچھا تو میرا جواب یہ ہے جب انہوں نے یہ گروپس بنائے ہیں نام جو چینج کرتے جا رہے ہیں کبھی ٹی ٹی پی ہو تو کبھی الخوارج اور کبھی یہ جب ان کے سارے لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے ٹھیک ہے اب کچھ عرصے تک جب کسی آدمی کے کنٹرول میں رہے تو آپ اس کی بات سنتے ہیں ٹھیک ہے جب کسی موقع پر آپ ان کے بات نہیں سنتے اور ان سے نکلنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف اٹھنا چاہتے ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایکشن دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ان کے فائدے کی مطابق نہیں ہوگا یا ان کی پالیسی میں کوئی چینج جائے گا ٹھیک ہے یہ کام دوسرا کام یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ گروپس جب انہوں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ تو یہ جو ایجنسیز ہیں نا سیکرٹ ایجنسی یہ سنسیر نئی ہے ان کو استعمال کر دی ہے ٹھیک ہے پختونخواہ میں اور بلچستان صوبے میں تو وہ لوگ جب بعض لوگوں کی جب ضمیر جاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہو یہ تو ہماری خلاف ہو رہے ٹھیک ہے یا ہماری فائدے کے خلاف ہو رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا تو یہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف لیکن پاکستان ان کا سر دبانا چاہتی ہے ٹھیک ہے یا تو ان کو قتل کرے گا یا ان کو آقواہ کرے گا وہ آدمی غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگ ہیں جن کے ضمیر ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو ایک آئیڈیولوجی کی طریقے بنائے ٹھیک ہے اس میں ہر لوگوں کو انہوں نے پسا کے حکومت بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پختونخواہ اور بلوچستان میں وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پاکستانی حکومت کو یہ قبول نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہر ان کا سر دبانا چاہتی ہے کبھی اس نام سے تو کبھی اس نام سے کبھی اس گروپ کے نام پہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی اس گروپ تو یہ جو بلاسٹ ہوئی ہیں ظاہری بات ہے جب آپ اپنے کیا کہتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو پالو گے ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو دوسروں ملکوں کے خلاف استعمال کرو گے ٹھیک ہے ٹیررسٹ کے لیے گروپ کے لیے یا جہاد کے نام پہ تو ظاہری بات ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف